مرنی بہاو دین سے جہاں سے انایت اللہ جنفیر نے ہمیں ریپورٹ کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر عثمان خالد خان نے ڈسٹرک ہیڈکوارڈر حسطال کا تفصیلی دورہ کیا حسطال میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور غیر ضروری سامان کی آکشن کرنے کی حضایت کی تفصیلات کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر عثمان خالد خان نے ڈسٹرک ہیڈکوارڈر حسطال کا تفصیلی دورہ کیا اپنے دورے کے دوران ڈیپٹی کمیشنر نے حسطال میں ایمرجنسی، ریبارٹری، فارمیسی، ٹراما سینٹر، اوپی ڈی بلوگ، سیڈ سکین سینٹر، امراض چشم، وارڈ اور دیگر شبوں کا معاینہ کیا اور وہاں پر علاج موجہ کے لیے آئے ہوئے مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا بگوھر جائزہ لیا انہوں نے وارڈ میں مختلف مریضوں اور ان کے لوہاہکین سے طبی سہولیات کی فرہمی سے مطلق استفسار کیا جس پر مریضوں نے علاج موجہ کے حوالے سے دی جانے والی سہولیات پر اپنے بھرپور اتنان کا اصحار کیا ڈیپٹی کمیشنر نے حسطال میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور غیر ضروری سمان کی آکشن کرنے کی ہدایت کی ڈیپٹی کمیشنر عثمان خلد خان نے کہا کہ ڈیسٹرک حسطال کو پنجاب حکومت کی طرف سے کرون روپے کے بجھٹ کی فرہمی کا مقصد صحت عامہ کی بہترین سہولتوں کی فرہمی کو یقینی بنانا ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحبان کو محاطب کرتے ہیں کہا کہ مریضوں کو طبی لحاظ سے ہر ممکن سہولیات کی بروقت فرہمی آپ کی بنیادی اور پیشہ وارانہ ذمہ داری ہے اور اس حلسلے میں غفلت اور تاخیر نہ قابل قبول ہوگی موسیقی